اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سچا انسان ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے اور کم ظرفوں کی بھیڑ ہمیشہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھوکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی زلت ہے عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان این جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے اگر جیب میں وزن ہو تو بعد میں بھی وزن آ جاتا ہے دنیا کی یہی حقیقت ہے ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا سلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوا نہ کرو انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکرہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں تنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑوات اور چوبن کم نہیں ہوتی ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی جتنی ذمہ داری سے لوگ الڈی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں اگر خود کو سیدھا کر لیں تو یہ دنیا جنت بن جائے ہستے اور مسکراتے رہیں اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے آپ کو ہستہ مسکراتہ دیکھ کر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے اگر آپ کو بینہ مشکل کی زندگی چاہیے تو یہ صرف خوابوں میں ملتی ہے حقیقت میں نہیں یہ زندگی تو صبر اور شکر کا سفر ہے اور اس سفر کو وہی آسانی سے کار سکتا ہے جو خدا کے قریب ہو جسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہو جو اللہ کے فیصلوں کو اللہ کی رضا سمجھ کر مان لے